اسلام علیکم ہمارے نے آئین سے جمہوریت سے اور اسلامی قوانین سے لے تھے جو اثری تقاضے ہیں ان سے پیدا ہونے والی صورتحال اور اس کی نئی تابعات کے لئے خاطرخواہ کام کی ہے تو اسرار بندی صاحب کی بھی جو تنظیم ہے ریسرچ کونسل تو جو گیپ ہے ہمارے یہ فل نہیں ہو رہا یونیورسٹری کا مدرسے کا اور اسلام کا جمہوریت کا اس کی سب سے بنیادی وجہ مقالمہ ہے اور مقالمہ ہی رواداری کو اور مقالمہ ہی جمہوریت کو فروغ دے گا تو بدکسفتی سے یہ ہے کہ ایسی ورکشاپ جو ہے وہ صرف اسلامی نظریاتی کو اصل میں نہیں ہماری جامعات میں بھی ہونی چاہیے ہمارے مدرسوں میں بھی ہونی چاہیے اور تاکہ مقالمے کا فروغ ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سم میں یہ ایک اچھی کاوش ہے اور جہاں تک میڈیا کی بھی بات ہے دکھے گی وادی نیلم میں سو سے زیادہ لوگ ڈیڑھ سو کے قریب لوگ جو ہے وہ جامعہ ہوگے ناکانی موت کا شکار ہوئے اس کے علاوہ یہ جو سنجیدہ حشود ہیں لیکن اس کے وجہے ہم کیا سکرین پر ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک راہ دکھائی جائے مقالمے کا فروغ تب بھی ہوگا کہ جب ہم بڑی سکرین پر چھوٹی سکرین پر یونیسٹیوں میں مدرسوں میں گلی محلوں میں اور سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے مقالمے کو فروغ دے وہ مدرسے سے مقالمہ کرے وہ یونیسٹیوں میں جا کے مقالمہ کرے اور وہ گلی محلوں میں مقالمہ کرے اپنے تھنگ ڈینگ بنائیں صرف جمہوریت کا کیس جمہوریت کے نعرے لگانے سے مقالمے کے فروغ سے حال نہیں ہوگا اس کے لیے اس طرح کی ورکشاپ اس طرح کی سٹیڈی سرکل وہ بہت ضروری ہے تو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنی اچھی ورکشاپ اور اتنی اچھے کانٹینٹ اور جو سپیکر بتائے گا وہ اتنی اچھے اور علمیہ یہ ہے کہ میں اگر اپنی انیسٹی میں بھی یہ کرانا چاہوں وہ پہلے وہ فائل گھومتی رہے گی دو تیر مہینے کی اس کی ضرورت کیا ہے اور یہ جو لوگ ہیں ان کی کلیرس لے لیں تو مکالمے کا خود ہم گلہ گھونٹے ہیں اور مکالمہ ہی حال ہے تو بہت شکریہ قبلہ عیاض صاحب کے سربرائی میں یہ دارہ بہت جو کام کر رہے ہیں اور اسرار بندی صاحب کے اور آپ لوگوں کی خیالات جانگے بڑی خوشی ہوئی جو ادھر شمائلہ نے ایک سوال کیا تھا یونیورسٹیوں سے کیونکہ میں ایک استاد ہوں اور ان کا سوال بڑا جنون ہے کہ ابھی ہم علم کی سطح پر پہنچیں کہ اگر ایک استاد سے سوال کیا جائے تو وہ پرسنل لے جاتا ہے کہ مجھ سے اختلاف کیا گیا ہے یہ بیٹی کا بالکل صحیح سوال ہم ابھی اس حید میں تو اس کا حال یہ ہے کہ پروفیشنلزم یونیورسٹیوں کے اندر ایسے قوانین ہیں وہ طالب علموں کو بتائے نہیں جاتے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی ہے متصب رویہ اختیار کی ہے تو ایک فورم موجود ہے وہاں پہ وہ پیپر چیک کرنے کا اختیار کسی ایک کمیٹی کے پاس سلا جائے اب یہ قوانین موجود ہیں کہ بلاہ آس صاحب پشاوری یونیورسٹی نے بڑی سیڈیر لیکن یہ جو سارے قوانین ہیں سٹوڈنٹ تک پہنچائے نہیں جاتے اور بدکسوطی ہے لیکن اس لیے جب آپ جیسے باشور جو نوجوان لوگ ہیں اس پروفیشنل میں آئیں گے تو بڑا اور میں آپ کو سب کوئی ایک ایڈوائز یہ کرتا جا رہو کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ایک پرائیویٹ ایم اے کر لے تاکہ یہ اجارہ داری ختم ہو کہ نہیں جی یہ بندہ تو مولوی ہے یہ مذہبی تعلیم ہے یہ عالم دین ہے اس کے پاس وہ ڈگری نہیں جو آپ نے تعلیم حاصل کی جو آپ نے کام کیا وہ بہت مشکل ہے اور ایم اے کا نساب انتائی آسان ہے تو ایک پرائیویٹ کر دے تاکہ آپ اس گیپ کو بریج کر سکے گے اور سرکاری ملازمت میں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جب پوزیشن آئیں گی تو وہ آپ بہتر کولیفائی کر سکے گی بہت شکریہ